بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز تحجد کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ نماز تحجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے تو اس حوالے سے دیکھئے فقاہ اکرام کی تصریحات کے مطابق نماز تحجد کے لیے سونا یہ ضروری اور تحجد کی شرائط میں سے ہے کہ کوئی بندہ نماز اشاہ پڑھ کر تھوڑی دیر بھلے سو جائے تو جب وہ سو کر اٹھے گا تو وہ اس کے لیے نماز تحجد کا وقت ہوگا اور وہ نماز تحجد ادا کرے گا اب اس حوالے سے جو شبہ پیدا کیا گیا ہے وہ شبہ یہ کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری پوری رات جاگتے ہیں اور پوری پوری رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو پھر کیا تحجد کا عجر و ثواب کیسے مل سکتا ہے کیونکہ وہ تو سو نہیں رہیں اب اس صورت میں دیکھیں یہ بات ذہن میں رشی رکھئے گا کہ جو رات ہے اور اس کی جو نماز ہے اس کو قیام اللیل کہا جاتے ہیں تو ایک تو استلاحی نماز ہو گئی جس کو نماز تحجد کہتے ہیں اس کے لیے سونا شرط ہے اور نماز تحجد کے وقت میں کوئی بندہ نماز ادا کرے بغیر سوئے تو اس کو قیام اللیل کہتے ہیں اب اگر کوئی بندہ رات کو جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ رات کو سوئے بغیر قیام اللیل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے قیام اللیل میں تحجد کے برابر عجر و ثواب اتا فرما دیتا ہے لہذا اس لئے ہمیں پھر اس شبہ میں پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے لیکن جہاں تک معاملہ نماز تحجد جو استلاحی نماز تحجد ہے جو ہمارے معروف ہے اس کے لئے فقاہ اکرام فرماتے ہیں کہ سونا یہ لازمی اور ضروری ہے اور شرط ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھ کر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ